بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو حقیقی بادشاہ ہے ہر نقص و عیب سے پاک ہے عزت و غلب والا ہے بڑی حکمت والا ہے هو الذي بعث في الامنین رسولا منهم يتلو عليهم آیاته ویزکیهم ویزکیهم ویعلمو الكتاب والحکمت وإن كان من قبل لفی ضلال مبین وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک باعظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا وہ ان پر اس کی آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں اور ان کے ظاہر و باطن کو پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں بے شک وہ لوگ ان کے تشریف لانے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے وآخرین منهم لما يلحقوا بهم وهو العزیز الحکیم اور ان میں سے دوسرے لوگوں میں بھی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تذکیہ و تعلیم کے لیے بھیجا ہے جو ابھی ان لوگوں سے نہیں ملے جو اس وقت موجود ہیں یعنی ان کے بعد کے زمانے میں آئیں گے اور وہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے ذالک فضل اللہ یؤٹیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم یہ یعنی اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کا فیض و ہدایت اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اس سے نوازتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبو بآیات اللہ واللہ لا يہذی القوم الظالمین ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا یعنی اس میں اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر موجود تھا مگر وہ ان پر ایمان نہ لائے قدھے کی مثل ہے جو پیٹ پر بڑی بڑی کتابیں لادے ہوئے ہو ان لوگوں کی مثال کیا ہی بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا قل یا ایوہا الذین هادو ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتملو الموت ان کنتم صادقین آپ فرما دیجئے اے یہودیو اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ سب لوگوں کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست یعنی اولیاء ہو تو موت کی آرزو کرو کیونکہ اس کے اولیاء کو تو قبر و حشر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالَّالِمِينَ اور یہ لوگ کبھی بھی اس کی تمنا نہیں کریں گے اس رسول کی تقزیب اور کفر کے باعث جو وہ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فرما دیجئے جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے سو وہ تمہیں آگاہ کر دے گا جو کچھ تم کرتے تھے یا ایوہا الذین آمنوا اذا نوجیل الصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذکر اللہ وذروا البائع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کے لیے آزان دی جائے تو فوراً اللہ کے ذکر یعنی خطبہ و نماز کی طرف تیزی سے چل پڑو اور خرید و فروخت یعنی کاروبار چھوڑ دو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز ادا ہو چکے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور پھر اللہ کا فضل یعنی رزق تلاش کرنے لگو اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا کرو تا کہ تم فلاح پاؤ وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَازِقِينَ اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اپنی حاجت مندی اور معاشی تنگی کے باعث اس کی طرف تھاک کھڑے ہوئے اور آپ کو خطبے میں کھڑے چھوڑ گئے فرما دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے